ربیل اول شریف دی عظمت واسطے سیرے تے نے ٹوپی نہیں پائی سیرت کان فرانسے جی خطاب کردے ہیں سکھا دی تعظیم واسطے سفیت کپڑا ہے انہیں سیرے تے بنیا دسوں ہاں تسی کی کرنا چاہتے ہو میں نوہ گلد دسوں تسی مسلمان اسی دے کھڑیا میدان اچ آج موت آجائے کل موت آجائے لیکن حضور دے سامنے پیشی ہونی نے اور پیشی بڑی ڈاڑی ہونی نے آخری سوال اے ہی ہونا ہے سوال اے ہون ہے دس اے جڑے سامنے ہستی جلوہ کر رہے انہ دے بارے تو کی کہندہ راندہ سی اے سوال نہیں ہے کون ان اے جڑی زندگی گزار کے آیا نا ساٹھ سال پینٹ سال اے نہ دے بارے کی کہندہ راندہ سی اے جا سوال ہے کی کہو گے کہ اسی انہ دے دین تے تنقید کردے ہونے سی اسی منتاز قادری نو قاتل کہندے ہونے سی اسی قرآن دے خلاف گفتگو کردے ہونے سی اسی کہندہ سی جاں ہی آ رہے ہونے دین تے کون چل سگدہ اے تسی گلنگ کردے ہو بیگ بہتر سال انگریزان تے تسی قانون چلایا تے محمد عربی دے دین ہی تے کیوں نہیں چل سگدہ اے تسا ہی چلانا ہے کلمہ تسا بڑے آتے قرآن ان دس او کسی دنیا دے ملک قرآن دے قانون نافذ کوئی نہیں تا پھر ناروے دے سور قرآن کیوں جلان دے انہیں قرآن دے جرت کیوئے ہو قرآن جلاوے ساڑھا جنا اے تا ذمہ دار کون ہے تسی ہو تسا اپنے پترہ نو کدھی قرآن پڑھایا ہی کوئی نہیں نہ صویرے تسی بے کے مسیطہ جان دے ہو نہ بے کے قرآن پڑھ دے ہو تو آڑے گھران دے قرآن بھی تسی چھپا کے اندر رکھے ہوئے ہیں ایڈے وڈے وڈے ٹی وی اندیا سکرینہ ہے دو ستونہ جتنی ہے تسی گھارے چلائیان کیا اپنی نسلہ نو تسی دینا چاہ دے ہو سوئی میں ایسا تا گلدہ جواب دے ہو آن آڑیا نسلہ نو تسی کی دینا چاہ دے ہو قرآن تسی گھران چھپایا ہوئے ہیں تسی کہ دی اپنے پترہ نو دس ہے ہی نہیں یار اوئے اس دین دی خاطر حضور اپنی بیمار سابزادی نو چھڑ گے حضرت رکیہ نو بدر چلے گا سن اے گلدہ سوان زرہ حضور دی سابزادی بیمار سن حضور نو پتہ سی میں اپنی سابزادی تا جنازہ بھی نہیں پڑ سکنا تے کبرچ بھی نہیں اتار سکنا لیکن حضور اپنی بیمار بیٹی نو چھڑ گے بدر اچھ تشریف لے گئے سا حضرت زید بن عرصہ کہیں دیں جب میں بدر دی خوشخبری لے کے آیا نا حضور دی اونٹنی تے تے میں دوروں ویکھا کہ جنت البکیچ بندے کھڑیں تے کہیں دیں میرا دل بیٹھ گیا ہووے نو ہووے حضور دی سابزادی نو دفن اگر اللہ تو آڈینال کرنیاں بلکل صد تیر ہو جاؤ نمازہ پڑھو قرآن پڑھو اپنے بچے نو قرآن پڑھاؤ گھرہ میں جو قرآن نو رواج دیو نمازہ پڑھو اور کافران دیاں تازیبان کرو بچو مسجد آباد کرو گھرہ میں جس سامنے قرآن رکھو جڑا رشتہ دار آگئے تو حضور دی سیرت دیاں کتاباں انہیں چاہی دیاں حدیث دی کتاب انہیں چاہی دی تفسیر ہونی چاہی دی حضور دی ہولی یہ دیا دی سو امن لکھیا ہو رسول اللہ دا چیرہ انور ایسے تھا پتہ کیسے تھا عبداللہ بن رواح حضور دی درباری شائرن عبداللہ بن رواح حضور دی درباری شائرن حضور اٹھ کے فرمان سن چلو بھئی عبداللہ میرے دشمنہ نو جواب دو چلو میری شان بیان کرو حضور خود مسجد نبی شریفی جنہ نو کہن سن چلو میری شانہ بیان کرو اے حضور دی درباری شائرن تیناڑے بڑے سپاہی تی جرنیلن جنگ موتوش شہید بھی ہو گئے آہاں جی حضور نے فرمایا ہو عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو گیا خالد نے جنڈا چک لیا عزید بن عرصہ بھی شہید ہو گیا جعفر اتیار بھی شہید ہو گیا فلان حضور نے سارے منظر دستے عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو گئے اے ہو جائے ناد خان نہیں سن جو پانچ قسم دیاں پگڑیاں بن کے تے لوگوں کو پیسے لے کے ناتاں پڑھ دے سن جو مسجد نبی شریف ناتاں پڑھ دیا ہے تو جنگ موتوش تلوارہ بھی ٹوٹ دیاں سن انہوں نے آتے ہیں اہاں اوہ درباری شائرن ظاہر حضور نے ویک کے ناتاں پڑھ دے سن انہوں نے ایک شیر پڑھ کے میری گفتگو ختم فرمایا لَوْ لَمْ يَكُن فِي آیَاتٌ مُبَيِّنَا فرماو میرے معبوب تے غلاموں تُسا تا حضور تا چیرہ انور نہیں ویکھیا اس ہی ویکھیا میں کہا جی پھر کی ویکھیا فرمایا اگر رسول اللہ اپنی صداقت کے لیے کوئی موجزہ لے کرنا آتے تو حضور کی صداقت کے لیے حضور کا چیرہ انور ہی کافی تھی بس اتنی بات مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر اللامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں